ویلکم ٹو مائی چینل ہمارے چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چینل کے مادہم سے پاپس کے سکت پاپس کے دوا کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اسی کے فاتھ میں ہوں ڈاکٹر مجمہ جی اور مائی چینل مجمہ جی ویٹنری اس سے پہلے آپ کو بتا دوں میں کسی کمپنی کا پرچار نہیں کرتا کیول پروڈیٹس کے بارے میں جان کر دیتا ہوں وہ کام کا اسے کرتا ہے وہ کا فارمولہ کیا ہے تو آج ہم آپ کے لئے سامنے لے کر آئے ہیں ہی ویٹ ہی ویٹ کیا ہے اس میں بیٹامین کے فا فا انجلوری شالٹ ہیں جو کی بہت تیزیس کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتا دے گا لیور شپورد دوا ہے اب آپ سمجھ گئے کہ لیور شپورد دوا کہاں کام کرتا ہے سب سے پہلے جانور کا بھوک کم لگنا بیماری کے واسطہ میں بھوک کم لگتا ہے انٹو بیوٹی کے پریوگ سے بھوک کم ہو جاتا ہے وہاں پر اور اس کا پریوگ ایک مہت پور جہاں ہوتا ہے ملک فیور میں ملک فیور میں کیا ہوتا ہے فریق کا ٹمپریچر دھری دھری ڈاؤن ہون لگتا ہے تو وہاں پر فریق ٹمپریچر انکریز کرنے کے لیے بہانے کے لیے اس کا پریوگ ہم کرتے ہیں انیمیا مطلب کم جوڑی کا آجانا بھوک کم لگنا وہاں پر بھی ہم اس کا پریوگ کرتے ہیں اور انٹو بیوٹیک کی یوز کرنے پھر ہم نے بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ زیادہ انٹو بیوٹیک کی یوز فریق کے ہانکارک بیٹرییا کے فضل لابدائے پر بھی افر پڑتا ہے بھلے کمپنیاں دعویٰ کرے کے افر نہیں پڑتا ہے تو انٹو بیوٹیک کی یوز کے بعد جو نارمل دربلتہ ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا یوز کرتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں سب سے بڑی چیز پفو پالتا ہے دودھ لینے کے لیے دودھ کب ہوگا جب بار بار وہاں پرجن کرے گا بچہ دے گا تو کبھی کبھی احفاد دیکھا جاتا ہے کہ پفو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو ہم یہ آئی کرتے ہیں آپ یہ کراتے ہیں شیمن کراتے ہیں تو رکھتا نہیں ہے تو وہاں پر بھی اس انجیکشن کا پریوگ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس انجیکشن سے فریر کے لگ بھاگ لگ بھاگ سبھی پوفکتت مل جاتے ہیں اور پفو پریدن چھمتا کو بڑھاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہی ویٹ جینڈیس اینی میل ہیلتھ کیئر جینڈیس دوارہ بنایا گیا ہے جو کی ایک برانڈیڈ کمپنی ایک بہت ہی اچھی کمپنی ہے جس کا ہر دوان نام سے بکتا ہے تو اس سے پہلے آپ بتا دے کہ اس میں کون کون فتت ملے گا کون کون فتت ملتا ہے اس میں بیٹامین اے بیٹامین ڈی بیٹامین ای نائف آین آمائیڈ تھائی مین اچی ایل پائی ری ڈاکشن ریو فلاکشن کولین کولرائیڈ ڈی پین تھنال شوڈیم ایسیٹیٹ فاسپیٹ ایسے بہت فتت ہیں جن سے مل کر بنایا ہے اور یہ دس تیس ایمل اور سو ایمل کے سے وائل میں آتا ہے اس کا پریوک کرنے کا طریقہ سب سے بڑی جانکاری ہی چاہیے بیماری کے واسطہ میں ہم تو انجیشن کا پریوک ڈیلی کر دیتے ہیں مجبوری ہوتا ہے پسو کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے لیکن پسو ٹھیک ہونے کے بعد جب ہم علاج بند کر دیتے ہیں تو لیور سپورٹ دوا کو ہمیں اسٹرہ چلانا پڑتا ہے ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں بولہ دیتے ہیں اور روپے کام نہ چلے تو ہم انجیشن دیتے ہیں تو ہاں پر انجیشن کا پریوک ہم اس کو کرتے ہیں ایک دن چھوڑکے ایک دن چھوڑکے یا دو دن چھوڑکے ہم تین چار بار انجیشن کا پریوک کریں گے اتنے پسو فقط ہو جائے گا اور چار پانے اٹھانے لے گا ہے جگہ لیکن پسوالک بھائی کوئی بھی دعو اپنے منھ سے نہ لیں ہے یا ہم کو جانکاری بتائے ہیں آپ اپنے آس پاس کی پسوچی قصہ کیا نجی پسوچی قصہ سے اوشن پر کریں پھر ملتے اگلے ویڈیو میں اس سے پہلے آپ ہماری چنک سسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پر پھالو کر لیجئے